بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دفعہ جلدی آپ کی خدمت میں حاضری ہو گئی وہ تاخیر جو ایک طویل تاخیر ہو جائے کرتی ہے اس بار نہیں تو اس لیے معذرت کا تو سوائی نہیں ہوتا نا جی جب تاخیر ہوتی ہے تو معذرت بھی کر لیتا ہوں اور جب جلدی حاضری ہے اچھا حالات پل پل کروٹ بدل رہے ہیں میں سمجھ نہیں آتی کہ کس موضوع پر بات کریں اس لیے آج میں نے ایک ایسا موضوع لیا ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بے روزگاری کی امتحا ملک مزر مبادلہ کے زخائر ہمارے پاس موجود ہیں لیکن آیاشیاں ہماری اسی طرح چل رہی ہیں جس طرح چلتی رہتی ہیں جس طرح چلتی آئی ہیں انیس سو کیا جی بلکہ پچھتر سال سے جس طرح ہم اللہ تلالوں میں پیسے ضائع کی جارے ہیں یہ تمام معاملات تو تب ہونے چاہیے نا جب ہمارے پاس وافر مقدار میں زخائر ہوں وافر مقدار میں پیسہ ہو اگر ہم آیاشیوں میں اڑائیں یا بلیں کرتے رہیں تو پھر بھی پیسے میں کم ہی ہوں ہم تو ایک ایک ڈالر گن کے رکھ رہے ہیں خود وزیراعظم شہباز شریف یہ فرماتے ہیں جی کہ آئی ایم ایف ایک ایک ڈالر کے لیے ایک ایک شرط مرمارے کے لیے ہم سے ناک کی لکیریں نکلوا رہے ہیں بالکل ٹھیک تو محترم وزیراعظم صاحب آپ کی عزت پاکستان کی عزت پاکستان کی عزت میری عزت یعنی ہم سب کی عزت سانجی تو کیوں بے عزت بھی کروانے ہمارے اپنے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے موتاجی کے بغیر بھی زندگی بکا سکیں بہت سارے جو معیشت کے مائرین ہیں ان کے ساتھ اور پھر جو کاروباری حضرات ہیں ان کے ساتھ اتھک بیٹھے گوٹی رہی ہے آپ اس میں بالکل ہوتی ہے کہ ہر ظلے میں پاکستان کے ہر ظلے میں صرف اگر ہم اپنے پنجاد کی بات کریں تو میرے خیال میں 37 یا 38 ظلے ہو گئے تین تو بنایا تھا نہیں جی موترم پرویز علائی صاحب نے اگر وہ بھی موجود ہیں جس طرح مری تھا جس طرح تلہ گنگ تھا تو یہ ظلے اگر تاحال موجود ہیں تو پھر تو پہلے 36 تھے ان کو ملا کے تقریباً 49 بن جاتے ہیں یا 40 کے قریب بن جاتے ہیں ہر ظلے میں آپ دیکھیں جی کہ موترم ڈپٹی کمیشنر صاحب کے لیے رہائش اور اگر وہ ڈیویجن ہے تو وہاں پر کمیشنر صاحب کے لیے رہائش اور پھر آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب کے لیے رہائش اور ایس ایس بی صاحب کے لیے رہائش اور پھر اسی طرح آگے یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریویلیو اسسٹن کمیشنر اسسٹن کمیشنر بھی پانچ سات دس ہوں گے ایک صدر کے ہوں گے ایک شہر کے ہوں گے اور ایک ملے جلے علاقہ جات کے ہوں گے اور پھر ہر ظلے میں آپ دیکھیں کہ تین سے چار پانچ چھ سات تیسیلے بھی ہوں وہاں پر بھی یہی حالات تو یہ جو انتظامیہ ہے ان کی رہائش کے لیے آپ نے جو ایکڑوں پر مشتمل رہائشیں مختص فرمائی ہوئی ہیں میں اگر یہاں سے راولپنڈی میں چونکہ میرا بسیرہ میں اگر جاتا ہوں تو کچھاری چوب سے آگے نکلتا ہوں راجہ مزار کی طرف مریڑ کی طرف تو میرے دائیں بائیں جتنے ہاؤسز ہیں نا جی میرے خیال میں کوئی بھی پانچ پانچ چھے چھے سات سات اکڑ سے کم نہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موطرہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب خود ہوں ان کی میسیس یعنی خاتون خانہ ہوں اور دو بچے جن کے لیے چار کمرے کافی ہیں لیکن وہاں پر چالیس کمرے ان چالیس کمروں کے لیے پھر چالیس کا سٹاف بھی چاہیے ملازمین کی بھرمار وہی جو کچھری کے ملازمین ہیں وہی وہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں پھر پولیس فورس کی پھر وہاں پر مالی بھی چاہیے پھر وہاں پر جناب وہ شاہ تراشی کے لیے صاحب بھی چاہیے پھر وہاں پر صفائی کے لیے بھی پندرہ بیس آت بھی چاہیے تو میرا ملک تو ان چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا اور یہ ساری کمرشل پروپرٹیز ہیں تقریباً ہر ظلے میں دیکھا گیا کہ اسی طرح کی ہیں وہ علاقے جہاں پر کمرشل پروپرٹیز ہیں ان پروپرٹیز سے جان چھوڑا ہے ان کو اوپن نیلامی کے ذریعے ایک پہلے تو قانون سازی کریں قانون سازی کے بعد اوپن کھلے عام نیلامی کے ذریعے کاروباری حضرات کے حوالے کر دیں جو زیادہ پیسے دیتے ہیں اور ایک شرط بھی رکھ لیں کہ فرض کریں کوئی وہ ڈپٹی کمیشنر ہاؤس ہے وہ اگر کوئی خریدار ہے تو اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھ لیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھوڑی سی نرمی کر دیتے ہیں جو آپ نے بولی دی ہے آپ نے یہ کرنا ہے جی کہ ایک کنال کے علاقے میں یہ جو آپ لے رہے ہیں آٹھ ہکڑیہ آٹھ کنال ان میں سے ایک کنال کے علاقے میں آپ نے ہمیں آٹھ فلیٹ بنا کے دینے چار چار کمروں پر مشتمل آٹھ فلیٹ بڑی آسانی کے ساتھ بن جائیں گے دس دس مر لے نیچے یعنی چار چار فلیٹ نیچے چار اس کے اوپر چار اس کے اوپر چار اس کے اوپر یہ تو سولہ بھی بن سکتے چار چار کمروں پر مشتمل موضرم ڈیسی صاحب بھی وہاں پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں رہائش رکھ سکتے ہیں انہوں نے تو آنا ہے سال کے لیے کئی ایسے ڈیسیز بھی میں نے دیکھے کہ ایک ایک ہفتے کے بعد آپ نے ان کی ٹرانسفر کر دی وہ ابھی آکے بیٹھتے بھی نہیں ہیں ان کی تبدیلی آ جاتی تو یہ اتنے بڑے بڑے گھر کس لی ہے یہ عللہ تعللہ میں پیسے کیوں زیادہ کرتے ہیں اس طرف ذرا توجہ فرمائیں پھر ان کی گاڑیاں کوئی چھبیس سو سیسی کوئی باتیس سو سیسی سولہ سو سیسی بھی چلتی ہے اٹھارہ سو سیسی بھی چلتی ہے ایک قانون سازی کر دیں کہ کمیشنر کے لیے اٹھارہ سو سیسی ہوگی ڈیپٹی کمیشنر کے لیے سولہ سو سیسی ہوگی اسیسٹم کمیشنر کے لیے تیرہ سو سیسی ہوگی اس کے اوپر مت جانے نہیں پیٹرل انکو مفت بجلی انکو مفت ٹیلی فون انکو مفت ملازمین انکو مفت اور چوبیس گھنٹے کے ملازم جب پاکستان اس قابل ہو جائے تو ان اللہ تللہ میں پیسہ زیادہ کریں فی الحال یہ پیسہ اکٹھا کریں آئی ایم ایف کے بھی اور باقی جن ممالک سے بھی آپ نے مانتان کے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ کوئی عزت نفس مجروع ہوتی ہے صرف آپ کی نہیں موطرف وزیر اعظم صاحب صدر مملکت صاحب وزیر خزانہ صاحب پورے پاکستانیوں کی عزت نفس مجروع ہوتی یہ کرزے واپس کریں خوددار قوم بنیں اپنے فیصلے خود کریں جب تک ہم ایسے اتھیلی کیے رکھیں گے پھر ماننی بھی پڑھیں گے تو بڑی مربانی آپ کی اگر اس طرف آپ توجہ دیں یہ مختصر سی ایک تجویز تھی بڑے دنوں سے دوستوں کے ساتھ بیس ہو رہی تھی یہ ہر ظلے میں پورے پاکستان کے ہر ظلے میں کر سکتے لیکن تمام صوبوں کے ساتھ بیٹھیں پہلے ان کے ساتھ مشاورت کریں تیرہ جماعتیں بارہ تیرہ تو آپ ہیں نا پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں جماعت اسلامی کو بھی شامل کریں جو باہر ہیں باقی کچھ نیشنل پارٹی ہیں وہ بھی اگر باہر ہیں ان کو بھی شامل کریں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں ان کے سامنے یہ تجویز رکھیں کہ یہ ہم کرنا چاہے جتنی سرکاری امارات ہیں یہ جو بیروکریسی کے استعمال میں ان کو ہم اوپن نیلامی جس میں کسی قسم کی کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے کھلے آپ اشتہارات دے کے اوپن نیلامی اس کے تیعت اس کو ہم ڈسپوز آف کریں گے وہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا وہ ہم پاکستان کا قرض اتھائیں گے اور جب یہ قرض اترے گا تو پھر ملک سملے گا جس طرح آپ نے وہ مہترم نواز شریف صاحب نے ایک سکیم شروع کی دی اس پر اترازات پی ہوئے حالانکہ وہ ثبوت دیتے رہے کہ میں نے وہ تمام پیسے دیکھ لے اسی اکاؤنٹ میں گئے پھر وہاں وہ کہاں کہاں کھار چھوئے کیا ہوا لیکن بات نہیں بنی تو یہ سارا کوئی شفاف انداز میں ہونا چاہیے پھر آگے بڑھیں انتخابات کی طرف انتخابات اپنے وقت پہ یعنی اکتوبر میں آ رہے ہیں اکتوبر میں کروائیں اس کو آگے مت لے کے جائیں یہ سلسلہ چلتا رہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو جمہوریت کی جڑے مضبوط ہوں گی برائی مربانی ان پہ تھوڑا سا توجہ دے دیں آل پارٹیز کانفرنس بلالیں اس میں یہ تجویز رکھیں اس کے بعد اگر ساری جماعتیں اس پہ متفق ہو جاتی میرے خیال میں متفق ہو جائیں گی اس لیے کہ ساری پاکستان کی جماعتیں سب کو پاکستان کے ساتھ دیار ہے سب محبے وطن جماعتیں مختلف جماعتوں میں تھوڑے تھوڑے ٹولے ہوتے ہیں جو انتشار پسند ہوتے ہیں ان کا کلا کما کرنا قانون اور آئین کے مطابق آئین نہ دیئے گے قانونی اختیارات کے مطابق آپ کریں اس میں کوئی آپ کو نہیں روکے گا کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا لیکن باقی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اس طرح کی قانون سازی کریں اور ان یہ پروپرٹیز سے آپ جان چھوڑائیں اور ملک کا کرزہ ہوتا رہے ہیں بڑی نوازش آپ کی آپ سب دوست جو سن لیتے ہیں ان کی بھی بڑی نوازش اگر تجویز پسند آئی ہو چینل سبسکرائب کر لیا کریں لائک کر لیا کریں اور تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا کریں شاباش دیں گے تو ہماری بھی حوصلہ آپ زائی ہو جائے کرے گی آپ کا لگتا کیا پیسے تو وہی لگ رہے ہیں جو آپ نے دیکھ لیا تو وہاں پر وہ شاباش دینے میں تو کچھ نہیں لگتا سبسکرائب کرنے میں بھی کچھ نہیں لگتا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ خدا بزرگو برطر کبھی کسی دوبھ کسی تکلیف کسی پریشانی کو یہ حمد نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آپ کے سیند میں آن بسیرہ کریں وہاں ہمیشہ خوشیوں کر آجیں خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کرتے رہیں تارک بٹ کو اجازت دیں اللہ حافظ